بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے چائنیز ماکرونی لائیوں چکن ویڈ ویڈیٹیبل کے ساتھ زبدس ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریں جھڑ پڑ بن جائے گی اور بچوں کو شام میں سنیکس میں دیں بچوں کو مزا آ جائے گا ریسیپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ میری ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے گی اب آتے ہیں ریسیپی کی طرف تو یہاں میں نے تقریباً دو لیٹر کے قریب جو ہے پانی بوائل کا نکلی رکھا ہے ون ٹی اسپون اس میں میں نے نمک ڈال دیا ون ٹی اسپون میں نے اس میں آئل ڈالا تاکہ ماکرونی جو ہے وہ چکے گی نہیں آپس میں پہلے ہم اس کو مکس کر دیں گے اور پانی اچھا سا کرام ہو جائے پھر ہم اس میں ماکرونی ڈالیں گے تو یہاں میں نے دو کپ ماکرونی ڈالیں اب کوئی سے بھی ڈیزائن کے ماکرونی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس طرح کے لیے ہیں لیکن یہ بڑا والا سائز ہے اب اس کو ہم نے فل کوک نہیں کرنا ہے ورنہ جب ہم مسالو کے ساتھ پکائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو ہم نے یہاں پر اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کوک کرنا ہے تقریباً ایٹی پرسن بس ایٹی پرسن کوک کرنا ہے جیسے کہ چامل ہوتا ہے جو ہاف کنی پکاتے ہیں اسی طرح اس کو ہاف پکانے دیکھیں یہ بہت آرام سے نہیں کٹے ہیں تھوڑا سا اس پر فورس لگائیے تو بس اتنا ساتھ سے آٹھ منٹ آپ اس کو کوک کریں گے تو یہ ہاف دن ہوں گے فل دن نہیں اب اس کا ہم پانی ڈرین کر لیتے ہیں گھڑی دیکھ کے آپ ساتھ سے آٹھ منٹ پکائیں گے تو بہت بیسٹ ریڈی ہو جائیں گے اب اس میں ہم تھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ اس کا پکنا بھی رک جائے گا اور اسی طرح سے یہ چھپکیں گے بھی نہیں آپس میں تو یہ تھنڈے ہو جائیں گے اچھی طرح سے اس کو پانی سے واش کر دیں اس کے پاس پانی جو ہے وہ ڈرین ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں ایک پین میں میں نے 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالا آئل تھوڑا گرم ہو جائے گا پھر اس میں ہم ادرک ڈالیں گے باریک کٹی بھی ادرک ڈالیں یا کچل کر ڈالتے ہیں لیسن بھی باریک کٹا ہوا 1 ٹیبل اسپون ادرک بھی 1 ٹیبل اسپون اور لیسن بھی 1 ٹیبل اسپون ایک منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے آج کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے ایک منٹ کے بعد پھر ہم نے اس میں چھکن کیوز ڈال لیے 200 گرام میں نے یہاں پر چھکن لی اس کو کیوز میں کٹ لیا تھا ایک منٹ تک ہم اس کو بھی فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جب تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو ایک منٹ تک ہی یہ کلر چینج کر لے گی یہ دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے اب ہری مرچے ڈال لیا ہے اس میں دو عدد اس کے بیچ نکال دیئے تھے میں نے اور یہ اس کو میں نے بیچ میں سے اس کو لمبا لمبائی میں کٹ لیا تھا اب ایک منٹ تک ہم نے اس کو مرچوں کے ساتھ فرائی کر رہا ہے چھکن کو اس کے بعد ہم نے ہری والی جو پیاس ہوتی ہے اس کا ہرا والا پارٹ لیا ہے 2 ٹیبل اسپون انبارک کٹ ہوا اس کو بھی ایک منٹ تک فرائی کریں گے اس کے بعد ہم ریڈ والی اونین ڈال دیں گے جو ریگولر استعمال کی پیاس ہوتی ہے وہ ڈالیں گے کیوبز میں کٹی بھی چھوٹے سائز کی پیاس تھی اس کو یہ ایک عدد لیا ہے اس کو بھی ہم زیادہ کک نہیں کریں گے بس سوفٹ ہونے تک تو بس ایک سے ڈیڑھ منٹ ہی لگا پیاس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیئے بس دیکھیں سوفٹ ہو چکی ہے بس اتنا ہی اس کو کوک کرنا ہے اب اس میں ہم گاجرے ڈالیں گے آدھی کپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی چکور میں کٹی ہے لیکن تھوڑی سی بارک بارک اور شملا مچ جائے گی ایک کپ اس کو بھی چکور ہم نے کٹ لیا ہے ایک بڑی سائز کی شملا مچ شملا مچتی ہے وہ آدھی لیے تو آدھی جا کے وہ ایک کپ ہی ہو جاتی ہے تب اس کو بھی ایک منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے تیز آنچ پر آنچ شروع نہیں کرنا ہے ورنہ سبزی اپنا پانی چھوڑ دے گی تو تیز آنچ پر ہم نے اس کو ایک منٹ بس فرائی کر رہا ہے اب اس میں ہم ٹیمیٹو کیچپ ڈالیں گے 3 ڈیبل سپون بس اب چلی سوز ڈالیں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون سویا سوچ جائے گا 1.5 ٹی سپون چینی جائے گی 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون نمک جائے گا 1.5 ٹی سپون کیونکہ نمک سوچ میں ہوتا ہے اس لئے نمک کو دیکھ کر ڈالیں گے دیکھیں 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون ہے آج کو ہلکا کر کے ہم نے ایک منٹ تک اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے یہ گاڑا ہو چکا ہے سارے ساؤس اور ہم نے جو کون فلو ڈالا تھا وہ گاڑا ہو گیا اب اس میں ہم میکرونی ڈال دیں گے اب بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے پیاز بھی ڈال دیں گے ہری پیاز کا ہرا والا پارٹ ڈالنا ہے وائٹ والا پارٹ نہیں ڈالنا ہے تو ون فورز کپ ہم نے ہری پیاز ڈالی اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آج کو ہم نے تیزی کر دینا ہے تیز آج پہ ہم نے ایک منٹ تک ان سب چیزوں کو اس کے ساتھ مکس کرنا ہے اسی میں میکرونی جو ہیں جو ہم نے ہاف کک کر رہا تھا اس کو یہ فل کک ہو جائیں گے اور جب ہم اس کو ملائیں گے تو میکرونی جو ہیں وہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور اگر آپ بہت زیادہ اس کو گھلا لیتے تو اس ٹائم پہ یہ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے تو ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو یہاں پر کک کرنا ہے سارے سبزیوں کے ساتھ سارے سوس کے ساتھ دیکھیں اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو جھٹ پٹ بننے والی ڈیچے بہت مزیدار ہے اور زبدہ سی ہے بچوں کو تو اسپیشلی یہ چیزیں بہت پسند آتی ہیں اور بڑوں کو بھی پسند آئے گی تو ضرور ٹرائے کریں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بھولیے گا